اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ لقمان پارا نمبر اکیس رکو نمبر دو آیات نمبر ٹویل ٹو نائنٹین آیت نمبر ون ٹو اور یقیناً آتینا عطا کی تھی ہم نے لقمان لقمان کو الحکمت انہ یہ کہ شکر بجا لاؤ للہ اللہ کا اور جو شکر ادا کرتا ہے تو در حقیقت وہ شکر ادا کرتا ہے لنفسی اپنے ہی فائدے کے لیے اور جو ناشکری کرتا ہے فائننا تو بلا شبہ اللہ اللہ ہے ونیاننا بینیاز حمید لائک حمد وصنہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَتَ اَنِ شُقُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور یقیناً عطا کی تھی ہم نے لکمان کو حکمت یہ کہ شکر بجالاؤ اللہ کا اور جو شکر ادا کرتا ہے تو در حقیقت وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے اور جو ناشکری کرتا ہے تو بلا شبہ اللہ ہے بے نیاز لائق خمد و سنہ بے شک شکر الحمدللہ وَانْ تِرِي وَإِذَا اور جب کہا تھا لکمان لکمان نے لِبنِ اپنے بیٹے سے جب کہ وہ یعظو ہوا اسے نصیحت کر رہا تھا یا بُنَيَّا اے میرے بیٹے لا تُشْرِقا نہ بنانا تم کسی کو شریف اللہ اللہ کا اِنَّا یقیناً شِرْکا شِرْک لَظُلْمُنَّا ظُلْمِ عَظِيمِ ہے وَإِذَا قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِضُ یا بُنَيَّا وَوَوَسْئِنَا وَوَسْئِنَا اور تاقید کی ہے ہم نے انسانا انسان کو بِوَالِدَيَّا اپنے والدین کا حق پہچاننے کی حَمَلَتُ هُوَا اُٹھائے پھرتی ہے اس کو اس کی ماں وَهْنَنَّا ظُفْ پر عَلَى وَهْنِنَّا ظُفْ کی حالت میں وَفِصَعَلُهُوَا اور اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے فِي عَامَيْنِيَا دو سالوں میں انشکر لیا نصیحت کی ہم نے اسے کے شکر گزار رہ میرا وَلِوَالِدَيْكَا اور اپنے والدین کا حِلَيَّا میرے ہی طرف نصیر تجھے لوٹ کر آنا ہے وَوَصْعَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيِّ حَمَلَتُهُمْ وَهْنًا عَلَى بَهَنٍ وَفِصَعَلُهُ فِي عَامَيْنِ اَنشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّا المصیر اور تاقیب کی ہے ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی اٹھائے پھرتی ہے اس کو اس کی ماں زعف پر ظف کی حالت میں اور اس کا دودھ چھوڑایا جاتا ہے دو سالوں میں نصیت کی ہم نے اسے کہ شکر گزار رہ میرا اور اپنے والدین کا میری ہی طرف تجھے لوٹ کر آنا ہے بے شک شک الحمدللہ وَن فَائِلْ وَإِنَّا لیکن اگر جاہدہ کھا وہ دباؤ ڈالے تجھ پر عَلَا أَنَّا اس بات کا کہ تُو شرکا شریک تھیرائے تُو بی میرے ساتھ ایسوں کو لئیسا کہ نہیں ہے لکا تجھے بی ان کے بارے میں علم کچھ علم فَلَا تُطِعْهُمَا تو ان کا کہنا نہ مانو وَصَاحِبُهُمَا لیکن برطاؤ کرو تم ان کے ساتھ دنیا دنیا میں مَعْرُؤُ فَنَّا اچھا وَاتَّبِعْ اور پیروی کرو سَبِئِ لَمَنْ أَنَابَا اس شخص کے رستے کی جو رجوع کرتا ہو میری طرف جان رکھو کے پھر میری ہی طرف مرجعکم تم سب کو لوٹ کر آنا ہے فَأُنَبِعُكُمَّا پھر اس وقت میں بتاؤں گا تمہیں فِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَا کہ تم کیا کرتے رہے ہو وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْدُشِرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُتِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنِيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرَجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ مَنْتَعْمَلُونَ لیکن لیکن اگر وہ دباؤ ڈالیں تجھ پر اس بات کا کہ شریک ٹھرائے تو میرے ساتھ ایسوں کو کہ نہیں ہے تجھے ان کے بارے میں کچھ علم تو ان کا کہنا نہ مانو لیکن برطاؤ کرو تم ان کے ساتھ دنیا میں اچھا اور پیروی کرو اس شخص کے رستے کی جو رجوع کرتا ہو پھر میری طرف جان رکھو کہ پھر میری ہی طرف تم سب کو لوڑ کر آنا ہے پھر اس وقت میں بتاؤں گا تمہیں کہ تم کیا کرتے رہے ہو آیت نمبر ون سکس یا بنیہ اے میرے بیٹے انہا حقیقت یہ ہے انتکو کہ اگر ہو کوئی چیز مثقال برابر رائی کے دانے کے فتکن پھر ہو وہ چھپی کسی چٹان میں یا آسمان میں او فی الارض یا زمین میں یا اتیا تو نکال لائے گا دیہا اسے اللہ اللہ بے شک اللہ ہے اللہ باریک بین خبیرہ اور ہر بات سے بخبار یا بنیہ انہا انتکو مثقال حبت من خردل فتکن فی سخرة او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیرہ اے میرے بیٹے حقیقت یہ ہے کہ اگر ہو کوئی چیز برابر رائے کے دانے کے پھر ہو وہ چھپی کسی چٹان میں یا آسمان میں یا زمین میں تو نکال لائے گا اسے اللہ بے شک ہے اللہ باریک بین اور ہر بات سے بخبر بے شک سبحان اللہ ون سیون یا بنیہ اے میرے بیٹے اقم قائم کرو الصلاة نماز و امر اور حکم دیتے رہو للمعروف نیک کاموں کا ونہ اور منع کرتے رہو عن المنکر بدی سے وصبر اور ثابت قدم رہو علی امام اس تقلیف پر جو اصابك پہنچے تمہیں اس رستے میں انہ یقینا ذالک یہی ہیں من عزم الامور بڑی حمد کے کام اے میرے بیٹے قائم قائم کرو نماز اور حکم دیتے رہو نیک کاموں کا اور منع کرتے رہو بدی سے اور ثابت قدم رہو اس تقلیف پر جو پہنچے تمہیں اردیہ زمین میں مرحن اکڑ کر انہ بے شک اللہ اللہ نہیں پسند کرتا کل ہر اس جکس کو مخت لنا جو خود پسند فخور اور فخر کرنے والا ہو وَلَا تُصَعِرَ قَدَّكَ لِنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْعَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور اور مَت ٹھولاؤ تم اپنے گال لوگوں سے بات کرتے ہوئے اور مَت چلو زمین میں اکڑ کر بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر اس شخص کو جو خود پسند اور فخر کرنے والا ہو اصطغفر اللہ وَلْنَائِم وَقَصِدَا اور اتدال اختیار کرو اپنی چال میں وَغَوزَوزَ اور پست رکھو وَقَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرَ اور اتدال اختیار کرو اپنی چال میں اور پست رکھو کسی قدر تم اپنی آواز بلا شبہ سب سے زیادہ ناپسند دیدہ آواز قدر کی آواز اے استغفر اللہ اللہم صل على محمد النبی الأمی وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّم تَسْلِيمًا آمین اللہم ائنی على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك آمین بسم الله على دین ونفس وولد وآهل ومال آمین آمین اللہم اکفنی بحلالك آن حرامك واغنی بفضل آمین سباک آمین اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لي خیرا منها آمین اللہم انا نجعلك فی نخورهم ونعوز بک من شرورهم آمین یا علیم یا حریم یا علی یا عظیم یا اللہ پڑھنے کے دوران کمی کتاہی کو معاف فرما آمین یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو اور ہمارے متعلقین اور متعلقات کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما آمین ان سب کو نیک بنا آمین ان سب کی رزق میں کوشات کی عطا فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین تمام مسلمان مظلوموں کی غیبی مدد فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علیہ وآلہ 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 وآہل بیت اجمعین دس آٹھ انیس اللہ اکبر